نحمد ونسلی ونسلی معنی رسمی کریم لائے ساتھ ادرام اور سید کی رونک علماء اعلام اور دعوائے گرام اور سامنے تشریف فرما سامنے مادمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنی مختقوں کے انمائوں کے تور پر قرآن کے لینے کی ایک مختصر سورہ علیہ السلام کی ضرورتی ہے اور یہ سامنے�� نے دکھا وہ گڑا ہے وقت ویست دیئے اور میں انشاءاللہ بہت جلد اس سورت کی روشنی میں اپنے لئے اور اپنے سامنے تشریف فرما جو مجاہدین ہیں ان کے لئے جو لاحظر احمد مشروع صاحب اللہ علیہ وآلہ کی جزئی سے سلطہ ہے یہ صورت الفاظ کے لئے سے بڑی پسار ہے لیکن حظر امام شافی اللہ علیہ وآلہ کا اشارت ہے کہ اگر سارے لوگ اس ایک صورت میں تدبر سے کاملے لابس اراتلوں لہوں تو یہ ان کی تمام دنیای اور اکربی مسائلے اور دنیا کے لئے کافی ہو گئے اس صورت میں اللہ تعالیٰ وآلہ نے زمانے کی یاسسر کے قطع کی تصف اٹھا کرے کے فرمایا ہے کہ یقینی طور پر ہر انسان خود کا خسار میں مبتلا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ وآلہ نے جو فرمایا ہے کہ یقینی طور پر ہر انسان کے تحاشہ خسران میں مبتلا ہے اس کی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ وآلہ نے ہم لوگوں کو اس دنیا میں بھیجا جاتا ہے تو اس دنیا کی جو زندگی ہے یہ امدحان کے چند لوزے ہیں اور اس زندگی کے در سب سے زیادہ کی نعمت وقت ہے اور وہ لوگ جو وقت کی قدر نہیں کرتے اور اسے باقیات ساتھات حضور کے لیے خرج نہیں کرتے بلکہ حضور پرامو میں ضائع کر دیتے ہیں وہ نہ صرف زندگی اور وقت جیسے زندگی نعمت جو کہ انسان کے لیے جمع مبتی کی حیثیت رکھی ہے اسے ضائع کر دیتے ہیں جو اسلسل خواہیا ہے بلکہ وہ اپنی زندگی میں اس سے زیادہ اور ہوئی نفسان اٹھا بھی نہیں سکتے اسئے قبل سے بشارہ کردے ہوئے جناح ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و آلیہ صاحبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہ سے رکایا کہ نعمتانیں اللہ تعالی روحہ کی دو دیم تھے میں ایسی ہیں جن میں بہت سارے لوگ بہت زیادہ سارے میں اور ر ABC میں گھاٹے میں بتلائے ہیں فراہی اسalta و الفراق ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ و اللہ تعالیٰ نے اسے صحت عطا فرما رہی ہو اور دوسرا یہ کہ اس کے پاس بکت بھی ہو تو اگر انسان اپنے بکت کو واقعات سالحات میں شمار نہ کر سکے تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے اپنی زندگی کا بسلسل پایا ہے وہ بھی بھو دیا اور وہ بہت زیادہ نقصان میں ہے فرمایا کہ سارا سارت اقصان میں سے صرف دو لوگ محفوظ ہیں بچے ہوئے ہیں جن کے در چار بھوئے ہیں ان میں سے دو کا تعلق انفیراتی زندگی کے ساتھ ہے اور وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ و تعالیٰ و تعالیٰ اور اس کے محبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لنا اور پھر انہوں لوگوں نے اور پھر آپ نے ہمیں جو نظام حیات جو دینی اسلام کیا ہے اس کو افتیار کرنا یہ پہلا کرنا ہے اور اس کے پاس دوسرا فرمایا کہ ہمیں ساری خات کہ پھر اس دین حیات کو اپنی زندگی میں بھی اور دوسروں کے زندگی میں بھی محفوظ رہیں گے لیکن اسلام دین فطرت ہے اور اسلام ہے اپنے ماننے والوں کو اپنے پیرکاروں کو یہ سکھاتا ہے کہ تم خود سرابہ نور پڑ جاؤ تو اس سے کام نہیں چلتا اسلام لے کہتا ہے کہ تم لوگ ایسی شما بنو جس سے اوروں کوئی رحمائی اور نور پڑ لے چنانچہ یہ فرمایا کہ دو وہاں ہوتے ہیں جو تمہاری زندگی سے تعداد رکھتی ہیں لیکن دو ہوئی ہیں اور وہی تمہارے زندگی نہیں چاہئے اور وہ ہیں اشتفائی پڑی ہیں ان میں سب سے پہلے ہیں مدعواص حبیل حقی کہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کے دیئے ہوئے جانہ حیات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے لئے اور واشرے پیس اگروا دینے کے لئے سب سے زیادہ ضرورتی ہوئی ہے کہ انسان جو کی خود حق سنجھ رہا ہے اسے دوسروں کو بھی بیان کرے اسے دوسروں کو بھی بتائے اور انہیں یہ کہے کہ وہ اس سفر میں اس کا ساتھ ہے اور پھر جب یہ کام کرنا ہوتا ہے جب حق کی دعویٰ دی جاتی ہے حق کی طرف لوگوں کو لائے جاتا ہے تو پھر اسے بے شفار قابات ایسے آتے ہیں جہاں سفر کرنا پڑتا ہے تو چنانچہ چوتھی خوبی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ہی بیان فرمائی کہ وہ دوسروں کو حق کے ساتھ سفر کی بھی مسید کرتے رہتے ہیں تاقید کرتے رہتے ہیں تو اب ہم اگر دور کرتے ہیں تو ہمارے بہائی پر ہم مغبور حضور احمد دشروع صاحب کی زندگی میں یہ چاروں ہوگیاں پر درجہ کاموجود ہیں ایمان عمل سازے تو آپ سارے خیر سے ایٹی جائی سے باستہ لوگ ہیں تو اگر ہم وہ اپنا مشہل ہی دیکھیں تو وہ یہ بات پتا ہے کہ حضرت احمد دشروع صاحب ایمان کے کس درجہ کے اوپر بائیس ہے اور ہمارے بھی اللہ تعالیٰ خیر ایمان کی صاحب دار رہے تھے کہ کس طرح آپ انہیں کارکنوں کے لئے خلوص کا ادھار کیا کرتے تھے یہ وہ دوسری کی ایفیت ہے جو کہ ایمان کی ایفیت ہے تو ایمان اور اپنے سازے یہ دلکہ در موجود تھے حق کے ساتھ پاسی طرف اشارہ کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم دہران ہیں کہ یہ شخص اتنے کام کیسے کر لیتا ہے اتنا وقت نہیں اتنا یہ شخص کام کر لیتا ہے اور ہر کام اپنے وقت پر سنجھان دے دیتا ہے اور ایک کام اسے بکیوں پر ٹالتا بھی نہیں لی پھر اگری پاس یہ ہے کہ سفر کے ساتھ یہ سارے کام کیا جائیں تو اتنا سفر انہوں نے دکھایا کہ اپنے سارے دنگی میں جن درختوں کو انہوں نے تناور اور چھتناور برنایا پھر وہ بجو اگر کسی وقت اس کے سائے میں بیٹھنا نسل نہیں ہوا اور کسی نے اگر کہا کہ ہے تو یہی کہا ہے ہم نے صرف اور صرف اس لیے کیا تھا کہ کالو اللہ تعالیٰ وعداللہ اس کے رسول کے سامنے نے ہم جواب دے ہی میں کام کیا جائیں ہم نے صرف کی تمنہ اور صداش کی پر واقعی بغیر کے سارے کام کیے تھے تو یہ سبر انہوں نے ایسے دکھایا کہ انہوں نے جو ساتھ رہنے والے ہو دکھائیں گے کہ انہوں نے قدر قدر پر سبر بھی دکھائیا ہے تو یہ چاروں کوئیاں ان کی زندگی کے بہت سارے پر ہم سب سے سمجھایا کرتی ہیں جو کہ یہ بتاتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جیسے نے اپنی زندگی کو ہر لحاظ سے کامیاب اور بابرات دعایا اور کسی بھی لحاظ سے پسارے میں امتلاعی ہوئے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وعداللہ ان کے لگائے ہوئے جتنے بھی درخت ہیں ان کو اور جدہ سایہ دار دائے جو انہوں نے ادارے قائم کے ہیں اندہ تبارک وعداللہ انہوں نے اور روح جو سبات آتا فرمائے جس دن ان کی بیماری اطلاع بھی لی میں ان کو دیکھنے کی حسطان میں کیا تو میں نے ایسے ہی ان کو ایک نظر کالی تو اس وقت میرے ذہن جو آئے پس آئی تھی کہ اے او جان جو اپنی زندگی میں سارے کام درست اور فرم کر کے متمن ہو چکی ہے اب تم ہی تھی تنان کر کے ہو سو ایرک ایرک ایلہ اس حال میں کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے اور تم بھی اس سے راضی ہو اور آ کر رکھنے رب کے بندوں میں بدا کر ہو جاؤ اور اس کی جنت میں بدا کر ہو جاؤ یہ آئی جاں میرے دن میں آئی تو میں دادا لارے کہ کیا مطافہ کہ اگر ہمارے بھائی مشروع صاحب نام ہوئے یہاں ظاہری طور پر تو جو ان کی روحانی پر کرتے ہیں وہ انشاءاللہ تبارک وعداللہ ان کے قائم ہوئے تمام کی داروں کو اور زیادہ ترقی آتا فرمائی وافر وآلہ از حمد اللہ بالعالمی